فائنل کال کے بعد خان صاحب سے آج اڈیالا جیل میں الکادر ٹرسٹ کے ہیلنگ کیس کے دوران ملاقات ہوئی ہے یہ فائنل کال کے بعد کی پروٹسٹ کے بعد ہماری پہلی ملاقات ہے خان صاحب کے ساتھ خان صاحب کو آج ہم نے پروٹسٹ اور اس کے واقع ساتھ ہونے والے واقعات پہ پہلی مرتبہ بحث ہوئی کیونکہ اسی دوران خان صاحب کے پاس اخبار یا ٹی وی کی سہولت موجود نہیں تھی اس لئے خان صاحب کو اس کا کوئی پتہ نہیں تھا کہ چب بیس تاریخ کو کیا ہوا ہے آج خان صاحب کو ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے بارہ شہداء کے بارے میں بتایا جو رینجر کے حلکار شہید ہوئے تھے ان کے بارے میں بھی بتایا جو پولیس کا ایک حلکار شہید ہوا ہے ان کے بارے میں بتایا ہے خان صاحب نے سب سے پہلے سارے شہداء پہ بڑے تازیت اور افسوس کا اظہار کیا ہے ان سب کے خاندانوں کے ساتھ فاتحہ خوانی کرتے اور دعا کرتے ہیں اس کے بعد خان صاحب نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار اس بات پہ کیا ہے کہ سٹرائک پروٹیسٹ درنا جہاں بھی ہوتا چاہے کسی بھی جگہ میں اسلامباد میں ہوتا کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ اس پہ گولی چلائے اور وہ بھی گولی پہلے دن آئے ابھی پھڑاؤ ڈالا نہیں گولی چلی جس یہ سہادتیں ہوئی ہے یہ شہادتیں جس طریقے سے ہوئی ہے خان صاحب نے اس کی بڑی مضمت کی ہے خان صاحب نے پورے امام کو یہ پیغام دیا ہے کہ ان کے لئے قرآن خوانی کرے اور ان سب کے لئے دعا کرے جتنے لوگ زخمی ہوئی ہے ان کی تیمہ داری کرے ان کے ساتھ ہلپ کر لے اس کے ساتھ خان صاحب نے یہ پارٹی کے لئے ہدایات دی ہے کہ اپنی یونٹی برقرار رکھو آپ کے مخالفین آپ کے درمیان آئیں گے وہ آپ کے ٹرسٹ کو ڈس ٹرسٹ میں بدلیں گے آپ سب لوگوں نے جو باہر نکلے ہیں ان کو خان صاحب حراج تخصین پیش کرتے ہیں ساری کی عادت کو خان صاحب ان سب پہ اعتماد کرتے ہیں ساری کی عادت کو اور پاکستان تحریک انصاب کے ہر ورکر کو خان صاحب کا یہ پیغام ہے کہ پارٹی کے اندر اتحاد رکھو کسی بھی اور آواز کے پیچھے نہ لکھو آپ کا آواز یہ ہے کہ گولی کیوں چلائی گئی اس کے ساتھ ہی خان صاحب کا پیغام یہی ہے کہ آپ قومی سملی کی اجلاس کو ریکوزیشن کرو جو باتیں ہوگی وہ پارلمان کے اندر آپ نے اس کا پروٹسٹ بھی کرنا ہے احتجاج بھی کرنا ہے آپ نے سینٹ میں بھی اجلاس ریکوزیشن کرنا ہے ایمانوں میں یہ بات آپ نے اٹھانی ہے اس کے ساتھ ہی خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں اپنے عوام کو خاص کر پنجاب کے بارے میں جو یہ کہا گیا کہ پنجاب کی کیادت نہیں آئی پنجاب کے منع ایم پی اے نہیں آئے خان صاحب یہی کہہ رہے ہیں کہ میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پنجاب کے منع ایز ایم پی اے جس مشکل حالات سے گزرے ہیں وہ سب کے سامنے ہیں خان صاحب ان سب کے سختیوں کی ان کے خان صاحب کے ساتھ ہڑے ہونے کو قدر کے نگاہ سے دیکھتے ہیں اور خان صاحب نے ان سب کے لیے بھی خراج تحسین بیجا ہے خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ مخالفین ہیں جو تب رکر ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کر رہے ہیں سب سے درخواست ہے کہ وہ یونٹی اس پارٹی میں بھی رکھے اور اپنے شہداء کے لیے دعا کرے اور یہ آواز انشاءاللہ ہم ہر جگہ اٹھاتے رہیں گے نقص لا عمل انشاءاللہ خان صاحب بعد میں اعلان کریں گے دیکھو خان صاحب کا ایک ہی فیغام ہے چاہے ہم سنگ جانی تھے چاہے ہم ڈی چوک تھے کسی بھی جگہ میں ہیں پروٹسٹ وہاں کیا جاتا ہے جہاں امپیکٹ ہوتا ہے جہاں بھی پروٹسٹ ہونا تھا گول ہی نہیں چلنے چاہیے تھی اسپیشلی جب ابھی تک سارے لوگ آئی بھی نہیں تھے تو اس لئے اس کے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے ساری دنیا ایک لفظ کہتی ہے one is too many ایک بندے کی شہادت بھی بڑی بات ہے آپ اپنے لوگوں پر گولی نہیں چلاتے گولی جس طرف سے بھی چلی جس نے بھی چلائی جیسے بھی چلی گولی کی مضمت ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہے دیکھیں میں اس کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاؤں آج سب کو یہ کہوں الحمدللہ خان صاحب کے بارے میں جو خبریں چلا رہی تھی ان کے صحت کے بارے میں یا یہ کہ وہ اڈیالا جیل میں نہیں تھے وہ بھی ساری خبریں غلط ہیں الحمدللہ خان صاحب کی صحت ٹھیک ہے دوسری بات ہم نے ایک جمہوری پارٹی ہے ہم غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ نہیں دیتے ہم نے وہی فگر دیا جس کی ڈیٹیل ہمارے پاس ہے وہ بارہ شہادتیں ہوئی ہیں ہم نے ان ریکارڈ کہا ہے کہ جو سینکڑوں لوگ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نے ڈیسون کیے ہیں تاوقت یہ کہ ہمارے پاس اس کا ثبوت اور ڈیٹیل آ جائے بسنگ پرسن کا ہو جائے کہ واقعی اس کی شہادت ہوئی ہے اس لئے ہمارا وہی فگر ہے جو آپی شہلی دیا ہوا ہے آپ جو چار لوگ کھڑے ہیں آپ جو لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہے آپ کی جو لیڈرشپ یہاں پہ کھڑی ہے چار لوگ میں نے آپ کی ڈیٹ پارٹیز دیکھی ہیں دیکھیں ایک بات میں آپ کو باش یہی والی بات ہے میں کہہ رہا ہوں کہ دی چوک میں آنا کوئی مقصد نہیں تھا کہ ہر لیڈر اسی وقت چاہے سنگ جانی ہو چاہے دی چوک کو وہ ہر لیڈر دی چوک ہی پہنچے کسی بھی لیڈر کو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ اسی پروسیشن کے ساتھ اسی وقت اس ٹائم پہ آؤ ساری لیڈرشپ سارے لوگ اکٹھے اپنے اپنے خدمات سر انجام دے رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ انٹچ تھے یہ وہ لوگ باتیں کرتے ہیں جو تفرکہ ڈالتے ہیں اس کی پوائنٹ ہی کوئی نہیں ہے باقی جو شہادت ہی ہوئی ہیں وہ اپنے متعلقہ لوگ انشاءاللہ جا چکے اور ہر جگہ جائیں گے اور پارٹی کے جو لوگ ہے وہ بہترین کام کر رہے ہیں دیکھو وزیراللہ ایک منٹ دوسری بات یہ کہ آپ کہتے ہیں ڈی چوک آنا ضروری نہیں تھا تو کیا وہ جو میسنج سرکلیٹ ہو رہا تھا نہیں ہم نے خان صاحب نے کہا ہے کہ آپ سنگجانی بیٹ جنس کا مطلب ہے وہ درست تھا نہیں دیکھو میں نے نہیں کہا کہ سنگجانی ڈی چوک زانا ضروری نہیں تھا یہ الفاظ آپ کہاں سے لے کے آئے دی چوک کام نے ذکر نہیں کہا ہم یہ کہہ رہے ہیں سر ایک منشاق جہاں تک وہ لوگ ہیں وزیراللہ صاحب گئے ہوئے ہیں کیپی کے میں لوگ آئے ہیں کیپی کے پس پنجاب سے بھی ایک دو زخمی وہاں آئے تھے جو وہاں موجود ہیں لوگ ان سب کے پاس جا رہے ہیں سارے لوگ جا رہے ہیں ان کی تیماداری ابھی بھی کریں گے ان کی لئے دعائے بھی کی ہیں یہ پوائنٹ ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ گولی نہیں چلنے چاہیے تیدیات سے گورزاپ گورزاپ ایک سیکنڈ یہ بتائیے گا امران خان نے جب چوبیس نمبر کے احتجاج کا اعلان کیا ہمارے سامنے بھی انہوں نے ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا صرف انہوں نے یہ کہا کہ اسلامباد ہمارا مرتض ہوگا جگہ انہوں نے فائنل نہیں بتائی اس کے بعد متعدد سماتے ہوئی دو دن اس میں بھی انہوں نے کہیں پر بھی ڈی چوک کا ذکر نہیں کیا اس کے بعد جب آپ کی بداقراب کا سلسلہ اٹھرو ہوا آپ کی جب فائنل مومنٹ پہ بات ہوئی تو اس میں سنگ جانی پہ انہوں نے اگری کیا اور آج بھی انہوں نے اس کی ترقید نہیں کی سنگ جانی کی اس پہ انہوں نے کہا کہ مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ سنگ جانی شہر سے بھارے لیکن انکار نہیں کیا تو یہ فیصلہ ڈی چوک کا کہاں پہ ہوا کس نے کیا اور کیوں ڈی چوک کی طرف ہوگے دیکھیں میں کہہ رہوں لوگ اس لیے کہہ رہے ایک سنگ جانی ڈی چوک کہ وہ شہادتوں سے توجہ اٹھا رہے جدر بھی ہوتا گولے نہیں چلنے چاہیے تھی اگر ہم ڈی چوک نہ ہم سنگ جانی چلتے کیا وہاں گولی چلنے چاہیے تھی کیا ہم ڈی چوک آئے ابھی راستے پر ہے ابھی وہ پہنچے بھی نہیں ہیں ابھی وہ کڑے نہیں ہیں راستے پہ ہیں سب کچھ بیٹے ہوئے کیا اسی وقت گولی چلنے چاہیے تھی اس لیے ہماری یہ استدائے کہ ہمارا ایک ہی نیرٹیو وہ یہ کہ یہ ہونا نہیں چاہیے تھا ایک مناخری سوات دیکھو جہاں تک ایف آیاروں کی ہے وہ ہم نے کہا ہوا ہے سارے لوگ ہمیشہ ایسے کہتے ہیں میں ایک چیز آپ کو بتاؤں دیکھیں ہوتا یہ ابتاب شیرپاو صاحب کی حکومت تھی نائنٹیز میں اور نفاظ شریعت کیلئے تحریک چلی اس تحریک میں لوگ شہید ہوئے وزیرالہ چلا گیا ماپی بھی مانگی کمپنسیڈ بھی کر لیا پرچی بھی درج کروا لیے جیسے بھی بعد میں کرنے تھے کر لیے مارڈل ٹاؤن کا بھی ہوا جو ایمپارٹن بندے تھے انہوں نے استفاہ بھی دیئے کمیشن بھی بنا اس وقت بھی ہوا ہے یہ تو ہمارا مطالبہ ہے اور رہے گا کہ اس کی بھی آپ انکوائری کریں اس کے بھی کمیشن بٹھائیں جس نے بھی کیا ہے ہمارا صرف کہنا یہی ہے ایک ہی استعداء ہے کہ دیکھو سارا تیم یہی ہے کہ گولی کیوں چلے انشاءاللہ دا پاکستان تحریک انصاف پہ کوئی پابندی نہیں لگی پاکستان تحریک انصاف پور امن پارٹی ہے پور امن اور پولٹیکل پارٹی ہے اور پولٹیکل سٹرگر کری گی ہر پاکستان کے ہر صوبے میں ان کی نمائندگی اور انشاءاللہ نمائندگی کرتے ہیں آخری سوال لے لیں یہ بتائیے گا کہ یہ جو کچھ ہوا ہے ظاہر ہے علی بھائی کی بھی ایک آڈیو کل سامنے آئی ہے جس میں ان نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر اس پر تابعات ہیں کہ یہ سب کچھ ہوگا ہے ہمیں اپنا بھی اعتزاب کرنا چاہیے کیا پارٹی سطح پر اس سارے معاملے کی انویسٹیکیشن ہوگی اس کا اعتزاب ہوگا دیکھو پارٹی ہمیشہ سے اپنے ہر کام کا اعتزاب کرتی ہے لیکن ہمارے طرف سے جو کچھ ہے میں صرف یہ استعداء کروں کوئی لیک نہیں ہونے چاہیے وہ جو بھی لیک کرتا ہے لیک کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے انشاءاللہ پارٹی سارے معاملے کی ہے جو آپ کے کارکنان ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اندر جو باتیں ہوتی ہیں باہر آکے لوگ آپ پر یقین کرنے کو تیار نہیں ہے کہتے ہیں باہر آکے وہ باتیں بتائی نہیں جاتی ہیں تو کیسے یقین کریں گے جو باتیں آپ نے کی ہیں دیکھو میں نے جو باتیں کی ہے یہ ہمارے ساری لیڈرشپ اور باقی سارے لوگ یہاں موجود تھے میں آپ کو آن ریکارڈ ایک چیز کو ہوں میں نے خان صاحب کو بارہا کہا ہے کہ میں شاید پاکستان کا واحد وہ انسان ہوں اور پورے ایشیا کا واحد پست ہوں کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاب دنیا کی ساتھویں بڑی پولٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاب پاکستان کی سب سے بڑی پولٹیکل پارٹی ہے عمران خان صاحب نے علی صاحب کے موجودگی میں اور اس کے رنمائی میں وہ سیٹ اپنی مجھے دیئے میری خان صاحب سے کوئی لالچ نہیں ہے میں نے نہ اندہ خان صاحب سے کوئی عہدہ لینا ہے نہ کوئی ٹکٹ مانگنا ہے میں خان صاحب کی ہدایات میں کبھی کمی بیشی نہیں کرتا میں ویسے بھی کسی کے نہیں کرتا یہ ساری باتیں خان صاحب کیے پانچ مرتبہ میری وزیرالہ سے ملاقات ہوئی ہے تیرہ مرتبہ ہم نے پولٹیکل کمیٹی اور کور کمیٹی کی میٹنگ ہل کی ہے سیونٹین پولٹیکل لیڈر میں ہر چیز کا ریکار رکھتا ہوں سیونٹین پولٹیکل لیڈر میرے گھر آئیں کل اور پرسو میں اتنی جگہ بیزی رہا کہ میں ایک گورنر غلام علی صاحب کو ٹائم نہیں دے سکا تھا اتنی پارٹی کے کام تھے میں مولانا گل نصیب صاحب آ رہے تھے پارٹی ہی کے کاموں میں اتنا بیزی تھا کہ وہ اس کو ثوابی جانا پڑا تو ہم سارے لوگ بیزی ہیں بشمول اس کے سلمان راجہ صاحب کے سب کے ہر اپنے اپنے جگہ کام کر رہے ہیں